بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ترکیش ڈونر کباب وہ بھی پیٹا برٹ کے ساتھ بہت ہی کم چیزوں میں بہت جد اور بہت مزے کے بنیں گے آپ ایک پر میرے ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے کباب بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کا استعمال کرنا ہے یہاں ہم نے لسن ندرک لیا ہے ون ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی ہے ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون نمک ون اینڈ ہاف ٹی سپون کرش ریڈ چیلی ہے ون ٹی سپون دہیں دو ٹیبل سپون ہے اور یہ کسوری میتی ہے جو ہم نے لیا ون ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے ساتھ ہی ہم اسے دو سے ٹین ٹیبل سپون دھوڈ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں کیما ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا تھا اس میں پیاز ڈالا یہ تقریباً میں نے چھوٹے سائز کی پوری پیاز لی تھی اور اس وقت دے کہ ہم نے اچھی طرح گرائنڈ سا کر لیا کیما کو اچھی طرح مکس کریں گے اور دوبارہ سے ہم اسے گرائنڈ کریں گے دیکھیں ہم نے دوبارہ مشین سے نکال لیا اور دیکھیں آپ کتنا یہ فائن ہے بلکل پتلا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ میں نے پیپر لیا بٹھر پیپر آپ لے لیں بسم اللہ اسے ہم دک دالیں اسے ہم کینڈی کی شیپ دیں گے اسے کر کے ہم اسے اسے اس پر آتھا دیں گے کچھ ہی طرح ٹائٹ کرنا ہے ہم نے کر کے اب اسے ہم فریزر میں رکھیں گے جب یہ جم جائے گا تو پھر ہم اسے نکالیں گے یہ فریز ہو چکا ہے یہ دیکھیں جتنا اچھا یہ سخت ہوگا اپنا اچھا کٹنگ ہوگی اس کے ہم نے باریک باریک ہم نے اس کو کٹھنا یہ دیکھیں ایسے کوشش کریں پھر سخت رہے پیٹا روٹی لی ہے اس کے علاوہ یہ سوس ہے اسے میں نے آپ کو دکھاتے ہی جن سوس کا میں نے استعمال کیا ایک ہم نے یہ والی سوس لی ہے اس کے علاوہ ہم نے اس میں سمپل مائنیز یوز کیا ان دونوں کو اچھی طرح مکس کیا کھیرہ ہے، اولیوز ہے، سیلڈ ہے، پیاز ہے اور یہ میرے پاس ہلاپینوز ہے اور یہ جو ہے ٹوماتر ہے جو بھی آپ کو پیلنگ پسندہ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں جو پیٹا روٹی لی ہے اسے ہم نے کوئی گھی وغیرہ کچھ ہی اوز نہیں کیا صرف ہم نے تبے پہ اس کو گرم کر لیا ہلکا سا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھی سوفٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے روٹی رکھیں گے پھر جو ہم نے سوس ریڈی کی ہے اس کے اوپر لگائیں گے آپ سوس کا بھی استعمال جو آپ کو پسند ہے آپ اپنے ہی ساپ سے کوئی ساپ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ہم یہ گائرو بھی آپ کو جتنا پسند ہے آپ اس میں کباب جو بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں ہم سیلیڈ اس میں رکھیں گے ساتھ ہی تھوڑا سا پیاز رکھیں گے یہ ہم نے پکلز بھی اس میں رکھتی ہے بسم اللہ تماتل کھیرا جتنی چیزیں ہم نے کٹنگ کی تھی ساری ہم نے اس میں رکھنی ہے اب اس میں اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ جو چیز ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے بسم اللہ اور ہم اس کو بعد میں اس نہ کھول کر دیں گے اور آپ اس میں فیلنگ والا بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح میں ساری ریڈی کر لوں الحمدللہ بہت ہی مزے کہ ہمارے یہ ترکیش ڈونر کباب ریڈی ہیں ابھی دیکھئے بہت ہی سیمپل بہت جٹ پٹ سے بنے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا انشاءاللہ پھر آنگی جلد نئی اور آسان ریسیپی لے کر دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ 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 موسیقی